بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَالسَّلَاةَ لِلْرَسُولِهِ اَمَّا بَاد ایک غلطی ہمارے معاشرے میں یہ پائی جاتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی بخار ہو گیا یا طبیعت خراب ہو گئی تو انجیکشن لگوانا ہے اب انجیکشن لگوایا تو اس کا روضہ ٹوٹ گیا یہ بھی غلط بات ہے انجیکشن لگوانے سے روضے پر کوئی اثر نہیں پڑتا آپ کو مجبوری ہے کوئی ٹمپریچر ہو گیا یا کوئی اور مسئلہ ہے جس کے انجیکشن لگانا ہے تو آپ انجیکشن لگا سکتے ہیں بلکل لگا سکتے ہیں اور اگر ضرورت پڑ جائے تو ڈرب بھی لگوا سکتے ہیں اگر ضرورت پڑ جائے تو ڈرب بھی لگوا سکتے ہیں اس سے روضہ خراب نہیں ہوتا اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ خون جسم میں سے نکل گیا کسی وجہ سے کوئی دانہ پھٹ گیا یا کوئی وغیرہ وغیرہ اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ خون نکلنے کی وجہ سے ہمارا روضہ خراب ہو گیا یہ بھی غلط ہے بھائیو رضوہِ بدر رمضان المبارک میں ہی ہوئی تھی اور صحابہ جنگ روضہ رکھ کر جنگ میں شریک ہوتے تھے زخمی ہوتے تھے اور کئی سارے صحابہ کے خون بھی نکلتا تھا کوئی روضہ خراب نہیں ہوتا یہ بھی غلط فہمی ہے خون نکلنے سے روضہ خراب نہیں ہوتا اللہ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے